بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم ویلکم ٹو ایکسل فار اکاؤنٹنٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم تین چیزیں سیکھیں گے سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے کرنٹ ڈیٹ فارمولا کہ ہم اپنی شیٹ میں کرنٹ ڈیٹ کیسے دیکھ سکتے ہیں دوسری چیز ہمارے پاس ہے لور فنکشن اور تھرڈ ہمارے پاس ہے اپر فنکشن تو سب سے پہلے ہم کرنٹ ڈیٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں بیسیکلی آپ نے ایکسل میں چاہے فنکشن یا فارمولا کوئی بھی چیز آپ نے اپلائی کرنی ہو جس سیل میں اپلائی کرنا ہو اس سیل میں سب سے پہلے آپ نے ایکول سائن ضرور ڈالیں اگر آپ ایکول سائن یوز نہیں کریں گے تو آپ فارمولے کا ریزرڈ حاصل نہیں کر سکے گے یعنی آپ جو بھی فارمولا اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ کو اس کا ریزرڈ جو ہے وہ نہیں ملے گا تو ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کرنٹ ڈیٹ فارمولا تو یہاں پہ ہم ایکول سائن ڈالتے ہیں تو اب اس کے بعد ہمارے پاس اس کے لیے جو ٹیکسٹ یوز ہوتا ہے ٹو ڈی اور اس کے بعد ہم چھوٹی بریکٹ سٹارٹ اور چھوٹی بریکٹ انڈ کر دیں گے تو بند کرنے کے بعد ہم انٹر دبائیں گے جیسی انٹر دبائیں گے تو دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ ڈیٹ جو آئی ہے وہ پندرہ مارچ دوہزار اٹھارہ لیکن یہ آج کی ڈیٹ ہے چونکہ اگر آپ یہاں پہ آئیں میرے سسٹم کی ڈیٹ دیکھیں تو دیکھیں میرے سسٹم کی جو ڈیٹ ہے وہ پندرہ مارچ دوہزار اٹھارہ ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سسٹم کی جو ڈیٹ ہوگی وہ ہی آپ کی کرنٹ ڈیٹ آپ کی شیڈ میں شو ہوگی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اگر مثلاً یہاں سے میں جا کے اس کی ڈیٹ چینج کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں میں یہاں پہ جا کے اس کی ڈیٹ چینج کرتا ہوں میں یہاں پہ فرسٹ مارچ کرتا ہوں اس کو میں یہاں سے اپلائی کرتا ہوں اور جو میں نے فرمولا یوز کیا ہے اس کو میں دوبارہ سٹارٹ سے کرتا ہوں تو یہاں پہ میں ایکول سائن اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں ٹو ڈے اب میں یہاں سے اپن کرتا ہوں اور چھوٹی بریکٹ کو کلوز بھی کرتا ہوں میں انٹر دباتا ہوں تو اب دیکھیں میرے پاس یہاں پہ آیا ہے فرسٹ مارچ دوہزار اٹھارہ یعنی یہاں پہ میرے پاس جو اس وقت ڈیٹ ہے وہ آپ دیکھیں فرس مارچ دوہزار اٹھارہ یعنی جو آپ کی سسٹم کی ڈیٹ ہوگی وہ ہی آپ کے لئے کرنٹ ڈیٹ ہوگی تو اس لئے آپ نے جو ہے اپنی جو سسٹم کی ڈیٹ ہے وہ آپ نے صحیح رکھنی ہے یہاں سے جا کے آپ اپنے سسٹم کی ڈیٹ کو چینج بھی کر سکتے اور اسی طرح یہاں پہ ہمارے پاس چونکہ ڈیٹ جو شو ہو رہی ہے وہ سب سے پہلے ہمارے پاس منت آ رہا ہے پھر اس کے بعد ڈے آ رہا ہے پھر اس کے بعد ڈیٹ آ رہا ہے لیکن اگر آپ اپنے ڈیٹ کو اس کا فارمٹ چینج کرنا چاہے تو آپ چینج کر سکتے آپ اس سیل پہ رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ پاپ اپ لسٹ اوپن ہوگی اس کے نیچے آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے فارمٹ سیل آپ جیسی اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں آپ آٹومیٹکلی جو ڈیٹ ہے اس کی آپشن میں آپ پہلے سے ہی وہ ایکٹیو ہے تو یہاں پہ آپ آگے یہ دیکھیں آپ کو ڈیفرنٹ کسن کیز جو ہے وہ ڈیٹ کا فارمٹ یہاں پہ شو ہو رہے ہیں آپ نے یہ دیکھیں ہم یہاں پہ یہ سیکنڈ والا کر لیتے اور اس کو ہم یہاں سے اپلائی کر دیتے ہیں جیسی میں نے اپلائی کیا تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اس لیے شو نہیں ہوا کیونکہ یہ جو میرا سیل ہے یہ اس کا سائز کم ہے اور جبکہ ٹیکسٹ جو ہے اس میں وہ بہت زیادہ ہے میں یہاں سے اس کو اوپر سے پکڑ گئے اس کو میں بڑا کر دوں گا جیسی میں بڑا کروں گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس تھرز ڈی فرسٹ مارس ٹو تھوزن ایٹین یعنی آپ اس طرح اپنی جو ڈیٹ ہے اس کا فارمٹ بھی چینج کر سکتے ہیں اگر آپ چینج کرنا چاہیں اب دوسرے نمبر پہ میرے پاس ہے لوئر کیس بیسیکلی یہ جو لوئر کیس ہے یہ ٹیکس پہ ہم اپلائی کرتے ہیں اس کو یعنی جی طرح بھی آپ کے پاس ٹیکس لکھا ہوا ہے اگر آپ کے پاس ٹیکس اپر کیس میں کیپیٹل کیس میں لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو لوئر سمال کیس میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایزی لی اس فنکشن کے ذریعے آپ یعنی کنورڈ کر سکتے ہیں اپر سے جو ہے آپ اس کو لوئر کیس میں کنورڈ کر سکتے ہیں تو جس طرح میرے پاس یہاں پہ دیکھیں ٹیکس لکھا ہوا ہے دی ایڈوکیشن فارم دی ایڈوکیشن فارم میں سے میرے پاس جو یہ دی لکھو ہے اس کو میں اپر کیس کر دیتا ہوں اب یہ دیکھیں میرے پاس دی ایڈوکیشن فارم دی اپر کیس ہے اور باقی جو میرے پاس ہے وہ ایڈوکیشن فارم وہ سمال یا لور کیس میں ہے تو اب میں یہاں پہ جو ہے اس پورے ٹیکس کو سمال میں کنورٹ کرتا ہوں تو اس کے لئے مجھے سب سے پہلے جو ہے ایکول سائن پھر equal sign کے بعد مجھے جو ہے یہاں پہ lower لکھنے کے بعد small جو ہے میرے پاس bracket start اور اس کے بعد جس cell میں آپ کا یہ text لکھا ہوا ہے اس cell کو آپ یہاں سے select کریں گے select کرنے کے بعد آپ bracket کو close کر لیں گے اور enter دبا دیں گے اب دیکھیں جیسی میں enter دبایا ہے تو میرے پاس یہ دیکھیں یہ میرے پاس جو ہے یہ text میرے پاس لکھا ہوا آگیا ہے the education form گر آپ اوپر والے میں دیکھیں تو the میرے پاس capital لکھا ہوا ہے لیکن یہاں پہ میرے پاس اب the education form complete جو ہے یہ پورے کا پورا lower case میں آ گیا تو اسی طرح میرے پاس جو تیسرے نمبر پہ ہے وہ upper function ہے یعنی upper case اب جو ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے the education form the میرے پاس upper case میں اور باقی education form میرے پاس lower case میں اب اگر میں یہ پورے کی پورے text کو یہاں پہ جا کے اس کو میں upper case میں convert کرنا چاہوں تو میں اس function کو use کروں گا upper function کو تو یہاں پہ میں جاتا ہوں equal sign equal sign کے بعد میں یہاں پہ upper کو لکھنے کے بعد small جو bracket ہے اس کو میں start کروں گا اور جس cell میں میرے پاس یہ text لکھا ہوا ہے میں اس cell کو یہاں سے select کروں گا select کرنے کے بعد میں small bracket کو close کر لوں گا close کرنے کے بعد میں enter تو جیسی میں نے enter دبایا تو یہ دیکھیں دوستو یہاں سے آپ کا جو ہے یہ دیکھیں یہ the education form یہ اب complete upper function جو ہے اس پہ apply ہو گیا اور اب یہ capital case میں آ گیا یعنی ان دو basically یہ جو دو function ہے یہ آپ اس یہ عام طور پر عام routine میں use ہوتے ہیں کہ sometime ایسے ہوتا ہے کہ آپ کوئی sheet بنا رہے ہو یا آپ کوئی statement بنا رہے ہو وہاں پہ آپ کو جو ہے requirement ہے کہ یا تو آپ نے complete جو text ہے وہ lower case میں لکھنا ہے یا upper case میں لکھنا ہے تو اس صورت میں آپ ان دونوں function کو use کر سکتے ہیں کہ جو requirement ہوگی اس requirement کے مطابق آپ اس دونوں میں سے اس function کو use کر لیں موسیقی موسیقی